نانی اممہ کے ٹوٹکے دانتوں کی حفاظت کیلئے چند ٹپس ہر چیز کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے دانتوں کو بہت زیادہ گرم اور بہت تھنڈی چیزوں سے بچانا چاہیے زیادہ کھٹی اور میٹھی چیزوں سے بھی دانتوں کو بچانا چاہیے صبح بیدار ہو کر اور رات کو سونے سے پہلے دانت ضرور صاف کرنا چاہیے اگر دانت پیلے پڑ جائے تو دس طولہ لیمو کے چھلکے سکھا کر پیس لے اس میں ایک طولہ نمک اور چھے گرام مشک کافور ملا کر رکھ لے دانتوں پر اسے ملنے سے تمام میل اور پیلاہٹ دور ہو جائے گی دانت سفید اور شفاف ہو جائیں گے دانتوں سے اگر خون آئے تو پھٹکری ایک طولہ نمک ایک طولہ کالی مرچ ایک طولہ تینوں کو پیس کر دانتوں پر ملے اور بیس منٹ بعد گرم پانی سے کلی کر لے تھوڑے ہی دنوں میں خون آنا بند ہو جائے گا مسوڑے اگر سوج گئے ہو تو مشک کافور ایک طولہ نوشادر ایک طولہ دونوں کو خوب باریک پیس کر مسوڑوں پر ملنے سے چند دنوں میں آرام آ جائے گا دانت کے کیڑے مارنے کے لیے اگر دانتوں کو کیڑا لگ جائے تو کریا زوٹ آئیل روئی کے پھائے کے ساتھ لگائے اور نمبر دو لونگ کا تیل یہ بار بار لگانے سے بھی کیڑے مر جاتے ہیں دانتوں کی ہر بیماری کے لیے گیرو ایک طولہ اکرکرا ایک طولہ مازو جلے ہوئے ایک طولہ نمک ایک طولہ گل انار ایک طولہ لونگ ایک طولہ زیرہ سفید ایک طولہ میٹھا سوڑا ایک طولہ پھٹکری ایک طولہ کالی مرچ ایک طولہ سہاگا ایک طولہ سب کو باریک پیس کر کپڑ چھان کر لے یعنی کپڑے سے چھان لے اور مشک اور کافور ایک طولہ ملا کر رکھ لے یہ دانتوں کی ہر بیماری کا علاج ہے موسیقی